بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل اول بیڈر پشاور کافی عرصے بعد ایک چھوٹی سی ویڈیو ایک فیمل ہم سے جی ڈیڈ ہو گئی بینگلائز کی اور اس کے پاس یہ بچے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چکس بیٹھے ہیں میرے جی یہ ٹھیک ہے پانچ بچے ہیں تو ان کی آج تھوڑی بہت ہیلپ بھی کرنی ہے میل کروا رہا ہے لیکن ہیلپ اس کا حق بنتا ہے آپ ایسے کریں میرے پاس یہ پڑی ہے فید سیٹکس کی ٹھیک ہے یہ سیٹکس کی فید ہے اور یہ ہم نے اس میں ایک سپون ڈال دی ٹھیک ہے یہ ہو گئی یہ ڈال دی اس کو کرے بند بالکل گرم پانی نے کھولتا ہوا بالکل گرم پانی وہ اس میں ڈالیں ٹھیک ہے اس کو کسی اوپر جگہ پہ رکھیں ایسے تاکہ وہ سارے کے سارا وہ کہتا ہے نا نیچے اس کے ساتھ باول کے ساتھ چپٹ نہ جائے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تاکہ یہ پھول جائے کم از کم آپ اس کو 20 سے 30 سیکنڈ کے لیے چھوڑیں گے تو یہ خود با خود دیکھیں گے تو یہ تھوڑی پھول جائے گی چیک کریں یہ آہستہ آہستہ گاڑی بھی ہوتی جائے گی اور پھولتی بھی جائے گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں ہینڈ فیڈ کا طریقہ بنانے کا اور سرف کرنے کا وہ میں نے آلیڈی بتایا ہوا ہے ویڈیو میں میری چینل پہ بیک اینڈ پہ جائیں تو اس میں ہینڈ فیڈنگ کے ہیں رنگ نیک ہینڈ فیڈ کا بھی ہے اور ایفریکن گری کی فیڈنگ کا بھی طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا سا گاڑا ہے اس کے لیے میں کہتا ہوں تھوڑا سا اس کو اور سوفٹ کر دیا جائے تو یہ کام بہت اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ میرے خیال سے چکس کے لیے اچھا ہے جو گولڈین کے چکس ہیں یا فینچس کے چکس ہیں ان کے لیے یہ اب بہتر ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن ہونے دیں اچھا کول ڈاؤن ہونے کا چیک کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتایا تھا ایدھر آپ کوئی تیمپریچر یا ترمومیٹر سے چیک کریں اور یا اپنے ہاتھ پھر تھوڑا سا اس کو ادھر ڈالیں اس جگہ پہ یہ آپ کو ایک جیک بتا دے گا کہ جی ابھی فیڈ گرم ہے یا تھنڈی ہے لیکن ابھی یہ فیڈ تھوڑی گرم ہے ابھی اس میں تھوڑا سا ٹائم ہے ٹھیک ہے اس کو دوبارہ وہ کرتے ہیں تاکہ یہ تھوڑی سی کول ڈاؤن ہو جائے اور یہ نہ ہو کہ چکس کی کراپ ہی برن ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہو گئی جی اب بالکل ریڈی اس کو اٹائن سپون کو اس کو رکھیں ادھر یہ ایک فائی سی سی کی سی سی کی سی رینج تھی ٹھیک ہے وہ میں نے یہ بلیڈ کی مدد سے بلیڈ کی مدد سے میں نے اس کا جو اوپر کا ایج ہے وہ میں نے کاٹ دیا ہے اور یہ نوزل نکل آئی ہے باہر چیک کر رہے ہیں جی یہ اس کی نوزل ہے یہ اس کے لیے میں نے کاٹ کے اس طرح بنا دیئے تاکہ چکس کو فیڈنگ میں فیڈ کروانے میں ایزی ہو ٹھیک ہے ابھی ہم آپ کو چکس کو فیڈ کروانا بھی سکھائیں گے انشاءاللہ اور یہ ہو گئی ہے جی فیڈ ایک دفعہ پھر چیک کر لیں اب اس کو سرنج کو دیکھیں میں بھرتا ہوں دو تین دفعہ اس کو ایسے کر لیں سرنج بھی سافٹ ہو جائے گی اور فیڈ بھی اور اچھی سے مکس ہو جائے گی یہ ہو گئی جی مکس ہو مکس ہو گئی جی اب آجائیں یہ میں نے سرنج بھر لیا اس کو تھوڑا سا شیک دیکھیں اس میں دیکھیں ہوا شوا بابل وغیرہ تو نہیں بنے ہوئے اگر نہیں بنے ہوئے تو بس پھر آپ ڈائریکٹ ادھر آجائیں اب چیکس کو چیک کریں جی انشاءاللہ اب یہ چیکس کو اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چیکس خود با خود فیڈ لیں گے جی چیک کریں سب مو کھولیں گے یہ چیک کریں ٹھیک ہے یہ جی سارے کے چارے چیکس سٹارٹ ہو گئے فیڈ لینا ٹھیک ہے یہ ایک سرنج تو ہو گیا ختم اب دوبارہ اس کو فل اپ کرتے ہیں کیونکہ میل اکیلا ہے تو آپ نے ان کی ہیلپ کرنی ہے ساتھ ساتھ بھائی صرف میل پہ نہیں چھوڑ دینا کہ جی وہی کروائے گا سارا کو جو کروائے گا آپ نے بھی ساتھ ساتھ ہیلپ کروانی ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں سب نے مو کھولے اب جیسے جیسے فیڈ کرواتے جائیں گے بہت ایزی فیڈنگ ہے ان کی ان چکس کی یہ زیادہ وہ محنت والا کام ہی نہیں ہے کوئی اس میں اتنا کہتے ہیں سائنس نہیں ہے بس آپ صرف سرنج سامنے کر دیں چکس خود بخود مو کھول لیتے ہیں اچھا جی میرا خال سے فیڈنگ کافی تھی یہ تھوڑ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ کی انفرمیشن کے لیے میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کی فی میل ایکسپائر ہو گئی ہے یا میل ایکسپائر ہو گئی ہے تو آپ نے ساتھ ہیلپ کروانی ہے یہ نہیں کہ پورے کا پورا میل پہ چھوڑ دینا اور وہ فیڈ کرواتے رہے گا ایسا نہیں ہوتا تھوڑا بہت آپ نے ہیلپ آؤٹ کروانا ہوتا ہے اور باکسز چیک کرنے ہوتے ہیں کہ یار کیا اچھ کنڈیشن چل رہی ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سبسکرائب اور لائک بنتا ہے تھینکیو سو مچ اور اللہ حافظ